آج آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک دعوتوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست باربی کیو کی ریسپی شیئر کروں گی آج کی اس ریسپی کو ہم دو مختلف طریقوں سے بنائیں گے اور ان کو سرف کرنے کے دو مختلف آئیڈیاز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ریسپی کو آپ لوگ باربی کیو تھالی یا باربی کیو پلیٹر بھی کہہ سکتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں آپ لوگ بہت کم بجٹ میں اپنے مہمانوں کو یہ ریسپی بنا کر امپریس بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگوں نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی یوسپول ٹپس شیئر کروں گی تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے میں نے آٹھ چکن کوارٹرز کا استعمال کیا ہے جس کا وزن تقریباً اٹھارہ سو گرام کے برابر ہے یعنی پونے دو کلو کے برابر یہ چکن ہے آپ لوگ دو کلو تک بھی استعمال کر سکتے ہیں اب چکن پیسز کو آپ ایک کھلے اور ڈیپ بٹن میں ڈالیں گے اور اس میں تقریباً دو سے ڈھائی لیٹر آپ پانی شامل کریں گے آدھا کپ کے برابر آپ نے اس میں صفید سر کا شامل کرنا ہے اور ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نمک ڈالیں گی ساتھ ہی ہم اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر لیسن ادھرک کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے اب ہاتھ کی مدد سے آپ نے لیسن ادھرک کو اور نمک کو اس میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس چکن کو آپ نے اس پانی میں کم سے کم ایک گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھنا ہے یہ سٹیپ کرنے سے چکن میں موجود بلڈ اچھی طرح سے نکل جاتا ہے اور چکن کو پکانے کے بعد اس میں سے سمیل بلکل نہیں آتی چکن پیسز کو بھیگے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کا پانی ڈرین کریں گے اور تمام چکن پیسز کو اچھی طرح سے ڈرائے کریں گے آپ چکن پیسز کا بانی نکالنے کے لیے ٹوکری یا کولنگ ریک کا استعمال کر سکتے ہیں جب چکن اچھے سے ڈرائے ہو جائے تب ہی آپ نے اس پر کٹس لگانے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ گھور سے دیکھئے گا کہ میں کس طریقے سے اور کہاں کہاں کٹس لگا رہی ہوں یہ چکن کا جوڑ ہے اور اس پر کٹ لگانا بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ اس پارٹ پر کٹس لگائیں گے تو چکن بہت جلدی پک جائے گا اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کی ایک موٹی سی وین ہوتی ہے اس کو کٹ کرنا بہت ضروری ہے اس وین پر جب آپ کٹس لگائیں گے تو چکن پکنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گی اور آپ جلدی سے جھٹ پٹ سے چکن تیار کر سکتے ہیں اب اسی طرح سے آپ نے دوسری سائٹ پر بھی کٹس لگا لینے ہیں چکن پیسز کو کٹس لگانے کے لیے جو ٹیپ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اگر آپ لوگ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو بہت بہترین نتائج ملیں گے بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام چکن پیسز کو کٹس لگا لینے ہیں تو چلیے پہلی بار بی کیو کی ریسپی چکن ہریالی کی تیاری کرتے ہیں ایک بول میں ہم دو ٹیبل سپون کے برابر گاڑھا دہی ڈالیں گے اور اس میں ڈیر ٹیبل سپون کے برابر آپ نے فریش لیمن کا جوس بھی شامل کرنا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں لہسن ادھرک کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے آدھا ٹیبل سپون کے برابر اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ہم یہاں پر دھنیے اور پودینے کا پیسٹ شامل کریں گے اور ایک سے ڈے ٹیبل سپون آپ نے یہاں پر ہری مرچوں کا پیسٹ بھی شامل کرنا ہے تین چوتھائی ٹی سپون کے برابر ہم اس میں نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون اس میں ہم زیرہ پاورڈر ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون کسوری میتھی یعنی سوکھی میتھی کو ہاتھوں میں کرش کر کے اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون ہیوی کریم بھی اس میں ڈال دیں گے آپ فرش کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دو چھٹکی کے برابر ہم اس میں گرین فوڈ کلر ڈالیں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس تیار کی گئی میرینیشن میں ہم دو چکن کوارٹرز ڈالیں گے جن کا وزن تقریباً ساڑھے چار سو گرام کے برابر ہے اگر چکن کوارٹرز چھوٹے سائز کی ہیں تو آپ لوگ تین استعمال کر سکتے ہیں اور پان سو گرام تک کا ویٹ استعمال کیا جا سکتا ہے اور پان سو گرام چکن کے لیے بھی ریسپی سیم ہی رہے گی اب اس میرینیشن کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے دونوں سائٹس پہ اچھی طرح سے لگانا ہے اور اس کو اب ہم ایک سائٹ پہ رکھیں گے تو چلیے بار بی کیو کی دوسری ریسپی چکن تندوری کی تیاری کرتے ہیں ایک بال میں ہم دو ٹیبل سپون کے برابر بھر کے گاڑھا دہی ڈالیں گے اور اس میں ڈے ٹیبل سپون کے برابر فریش لیمن کا جوس بھی ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ بھی اس میں شامل کریں گے آدھر ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل بھی اس میں ڈال دیں گے آدھی ٹی سپون کے برابر اس میں نمک شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے کشمیری لال مچیں بھی اس میں ڈال دیں گے ایک چوتھائی ٹی سپون کے برابر کالا نمک بھی اس میں ڈالیں گے آدھی ٹی سپون کے برابر چاٹ مسالہ بھی اس میں شامل کریں گے آدھی ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر بھی اس میں ڈال دیں گے اور آدھی ٹی سپون کرش کی ہوئی سوکھی میتھی بھی اس میں شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں آدھی ٹی سپون کے برابر زیرہ پاوڈر بھی ڈال دیں گے اور ایک چوتھائی ٹی سپون کے برابر آپ نے اس میں لال مچوں کا پاوڈر شامل کرنا ہے اب دو چھٹکی کے برابر ریڈ فوٹ کلر اور دو چھٹکی کے برابر آپ نے یلو فوٹ کلر اس میں ڈالنا ہے اور اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس تیار کی گئی میرینیشن میں بھی ہم دو چکن کوارٹرز ڈالیں گے اور ہاتھ کی مدد سے بہت اچھی طرح سے مسالہ چکن کی دونوں سائٹز پر لگائیں گے باربی کیو میں فوڈ کلر کا استعمال کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ اس کو ریسٹورنٹ والی لکھ دی جا سکے لیکن اگر آپ کو فوڈ کلر نہیں پسند تو آپ لوگ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب ان چکن پیسز کو بھی میرینیٹ کر کے ایک سائٹ پر رکھیں گے تو چلیے باربی کیو کی تیسری ریسپی چکن ملائی پیس کی ریسپی بھی تیار کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے ایک بال میں ہم دو ٹیبل سپون کے برابر گاڑھا دہی ڈالیں گے اور ڈے ٹیبل سپون آپ نے اس میں فرش لیمن کا جوز بھی ڈال دینا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے لیسن ہترک کا پیسٹ بھی اس میں شامل کریں گے تین ٹیبل سپون ہم اس میں ہیوی کریم شامل کریں گے آپ فرش کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھر ٹیبل سپون کوکنگ آئل بھی اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہری مرچوں کا پیسٹ بھی اس میں شامل کریں گے ایک چوتھائی ٹیسپون کالی مرچوں کا پاوڈر اس میں ڈالیں گے اور آدھی ٹیسپون کے برابر سفید مرچوں کا پاوڈر بھی اس میں شامل کریں گے اب آدھی ٹیسپون گرم مسالہ پاوڈر بھی اس میں ڈال دیں گے اور تین چوتھائی ٹیسپون کے برابر نمک اس میں ڈالیں گے آدھی ٹی سپون کسوری میتھی کو ہاتھوں میں کرش کر کے آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس تیار کی گئی میرینیشن میں بھی ہم دو چکن کوارٹرز ڈالیں گے باربی کیوں کی کسی بھی ریسیپی میں آپ لوگ نمک اور میچیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ان چکن پیسز کو بھی آپ نے بہت اچھی طرح سے میرینیٹ کرنا ہے اور اس کو بھی ہم لوگ میرینیٹ کر کے ایک سائٹ پر رکھیں گے دعوت پلیٹر کی چوتھی اور آخری ریسیپی چکن دکھا کی تیاری کرتے ہیں اس ریسیپی کے لیے بھی ہم ایک بال میں دو ٹیبل سپون کے برابر کارہ دہی ڈالیں گے اور اس میں ڈیر ٹیبل سپون آپ نے فریش لیمن کا جوس بھی ڈال دینا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادھرک کا پیسٹ بھی اس میں ڈال دیں گے آدھر ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں کوکنگ آئل کا استعمال کریں گے تین چوتھائی ٹیسپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے ایک ٹیسپون کے برابر دھنیا پاوڈر بھی اس میں ڈال دیں گے آدھی ٹیسپون کے برابر زیرہ پاوڈر بھی اس میں شامل کریں گے اور آدھی ٹیسپون ہی ہم اس میں گرم مسالہ پاوڈر ڈالیں گے ایک چوتھائی ٹیسپون کالی مرچوں کا پاوڈر بھی اس میں ڈال دیں گے ایک چوتھائی ٹیسپون لال مرچوں کا پاوڈر بھی اس میں شامل کریں گے اور آدھی ٹی سپون کے برابر آپ نے اس میں حلدی کا استعمال کرنا ہے اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں بھی ہم دو چکن لیکس ڈال دیں گے چکن تکہ کی یہ بہت ہی سادہ اور بیسک ریسپی ہے اب ان چکن پیسیز کو بھی آپ نے ہاتھ کی مدد سے بہت اچھی طرح سے اس مسالے میں اچھی طرح سے میرینیٹ کرنا ہے مسالے کو آپ نے چکن کے کٹس میں ملتے ہوئے لگانا ہے ہماری چوتھی باربیکیو کی ریسپی بھی میرینیٹ ہو چکی ہے اب ان تمام میرینیٹ کیے ہوئے چکن پیسیز کو آپ نے کور کر کے فریج میں کم سے کم دو گھنٹے کے لیے رکھنا ہے اگر آپ لوگ بہت اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو اوورنائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر چکن پیسیز کو میرینیٹ ہوئے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے اور مسالوں نے اچھا خاصا پانی چھوڑا ہے باربیکیو بنانے کے لیے چکن کو میرینیٹ کر کے اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں جتنا بھی ایکسرا پانی ہے وہ نکل جائے اور باربیکیو بنانے میں کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے تو چلیے باربیکیو پلیٹر کو تیار کرنے کا پہلا طریقہ دیکھ لیتے ہیں اب میرینیٹ کی ہوئے چکن کی ریسپیز میں سے ایک ایک چکن کوارٹر لیں گے اور اس کو ہم ائر فرائر میں رکھیں گے ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر الومنم فائل کی پتلی پتلی پتھیاں سینٹر میں لگائی ہیں اب ان چکن پیسز کو ہم 350 فیرنہائٹ یعنی 180 سیلسیلس پر 18 سے 20 منٹ کے لیے ائر فرائے کریں گے تو چلیے اس ریسپی کو بنانے کا دوسرا اور آسان طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پر الومنم فائل کا ایک پیس لیا ہے اور اس پہ میں ایک ایک کر کے جو میرینیٹ کیا ہوئے چکن کوارٹرز ہیں وہ رکھوں گی اور پھر اس کو میں ریپ کر دوں گی بس خیال رکھئے گا کہ چکن پیسز کو آپ لوگوں نے بلکل سیل ریپ نہیں کرنا بلکہ اس کو آپ لوگ ہلکا سا کھلا رکھیں گے اسی طریقے سے تمام چکن پیسز کو آپ لوگ ریپ کر لیں گے اور جو مسالہ بچ گیا ہے اس کو ویسٹ نہیں کریں گے اس کا استعمال کب اور کہاں کرنا ہے میں آپ کے ساتھ آگے چل کر شیئر کروں گی اب ایک کھلے بطن میں ہم ایک سٹینڈ رکھیں گے اور اس میں چھے کپ کے برابر پانی ڈالیں گے اب اس سٹینڈ پر تمام ریپ کیے ہوئے چکن پیسز رکھ دیں گے اور اس کو کور کر کے میڈیم فلیم پر چالیس سے پنتالیس منٹ کے لیے سٹیم کریں گے چکن کو سٹیم ہوتے ہوئے یہاں پر پنتالیس منٹ گزر چکے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ریپ میں چکن نے اچھا خاصا پانی چھوڑا ہے اب چھوڑی کی نوک کی مدد سے آپ نے الومنم فائل میں ہلکے ہلکے سے سراغ کرنے ہیں تاکہ یہ سارا پانی نیچے کی طرف چلا جائے اور چکن پیسز کو نکال کر ایک سائٹ پر رکھیں گے جس پانی میں چکن سٹیم ہوا ہے وہ تقریباً ایک کب بچا ہے آپ نے اس کو ضائع بلکل نہیں کرنا ہم اسے بہت ہی مزیدار قسم کا پلین پلاؤ تیار کریں گے پلین پلاؤ بنانے کے لیے ہم ایک پین میں دو ٹیبل سپون کے برابر دیسی گھی ڈالیں گے اور اس میں آدھی ٹی سپون زیرہ ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے اور اس میں کچھ کھڑے مسالے جس میں ایک دیس پتہ ایک بادیان کا پھول تین لانگ تین سے چار ہری لائچی اور ایک انچ کا دارچینی کا ٹکڑا ڈالیں گے اب ان کھڑے مسالوں کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد جو یخنی یعنی جو سٹیم کا پانی بچ گیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ میں نے سٹیم والا پانی شامل کیا ہے اور ڈیڑھ کپ میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں اب اس میں ہم آدھا ٹیبل سپون کے برابر نمک ڈالیں گے اور ایک بڑے سائز کی تیکھی والی ہری مچ کو بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کے اس میں شامل کریں گے اور اس کو ایک بار اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جب اس میں بوائل آ جائے تب آپ نے اس میں سوا کپ کے برابر یعنی دھائی سو گرام باسمتی چاول جس کو میں نے چالیس منٹ پہلے بھی گو دیا تھا وہ شامل کریں گے اب ان چاولوں کو ہائی فلیم پر پکائیں گے جب اس میں تھوڑا سا پانی رہ جائے تب آپ نے چمچ کی مدد سے چاولوں کو ہلکے ہاتھ سے سائیڈوں سے ہلانا ہے اور دو ٹیبل سپون پانی میں دو چھٹکی کے برابر یلو فوڈ کلر ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور چاولوں کی بلکل ایک سائٹ پر اس کو ڈال دیں گے اب اس کو کور کر کے لو فلیم پر آپ نے بارہ سے پندہ منٹ کے لیے دم پر پکنے دینا ہے چاولوں کے پکنے تک ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آپ نے نون سٹیک پین کا استعمال کرنا ہے اور اس پر تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر تیل ڈالیں گے اور برش کی مدد سے اچھی طرح سے تمام پین پر پھیلا دیں گے اور سٹیم کیے ہوئے چکن پیسیز کو آپ نے اس پین پر رکھ دینا ہے اور جو مسالہ بچ گیا تھا وہ اس سٹیج پر آ کے آپ نے سارا کا سارا دونوں سائٹس پر چکن پیسیز پر لگا دینا ہے اور تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے چکن پیسیز کو ہلکا گولڈن کلر آنے تک پکائیں گے تو چلیے پلین پلاو کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر پلاو کو دم پر پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا جھٹپٹ سے زبردست سا پلین پلاو بن کر بھی تیار ہے تو چلیے ایر فرائر کا ریزلٹ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایر فرائر میں تیار کیے گئے باربی کیو کو بننے میں تقریباً 20 منٹ لگے تھے اور یہ بھی بہت ہی زبردست بن کر تیار ہے اس ریسپی کو سرف کرنے کا ایک آئیڈیا تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو پلین پلاو کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ لوگ کسی بھی بڑے سائز کے پلیٹر میں ان چکن پیسیز کو رکھ کے ایک پورشن آپ پلاو کا رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ لوگ سیلڈ بھی رکھ سکتے ہیں اور ساتھ آپ لوگ نان یا پیٹا بریٹ رکھ کے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنے کم بجٹ میں اور کتنی زبردست دعوت سپیشل ریسپی آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اور اس کو سرف کرنے کے دو یونیک آئیڈیاز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اب یہ آپ کی مزی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ریسپی کو پلین پلاو کے ساتھ سرف کرنا چاہتے ہیں یا نان اور پیٹا بریٹ کے ساتھ سرف کریں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن بہت ہی سوفٹ ٹینڈر اور جوسی بن کر تیار ہوا ہے اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بلڈ وغیرہ کہیں بھی نہیں ہے اس ریسپی کو آپ لوگ منٹ رائتا یا میری سوپر ہیٹ پراراٹا رول چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو میری باقی کی تمام ریسپیز کی طرح یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ